بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں قاری فہیم احمد قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو ایس بی ایل میرا عزیز دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے اور غمزار المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے شوال زیقادہ زلحجہ ان تینوں مہینوں کو حج کا مہینہ کہا گیا ہے جیسا کہ کہا گیا الحج اشہر معلومات یعنی حج کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہے تو ان تینوں مہینوں کو حج کے مہینے کہا گیا ہے اور شوال کا مہینہ جیسا چل رہا ہے اور شوال کے مہینے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھتا ہے تو گویا کہ اس نے پورے سال روزے رکھے تو شوال کا مہینہ بھی اپنی جگہ اپنی فصیلت اور اہمیت اور برکات کا حامل ہے دوستو آج کا میرا جو ہے مضمون ہے جو میرا ٹاپک ہے وہ حج کا ہے حج کیا ہے اور اسلام میں اس کا کیا مقام ہے اسی کے بارے میں میں آپ کے سامنے آج ذکر کر رہا ہوں تو بنے رہی ہے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک تو مہتم عزیز دوستو حج اسلام کے جو پانچ رکن ہیں اس میں سے ایک رکن حج ہے یعنی اسلام کے پانچ رکن ہیں کلمہ توحید کی گواہی دینا نماز روزہ زکاة اور حج یہ اسلام کے پانچ رکن ہیں اور پانچ رکن اور پانچ ان بنیادوں میں جو سب سے آخری بنیاد اسلام کی ہے وہ حج ہے دوستو حج کیا ہے حج یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جب اس کی استداد رکھتا ہو کہ وہ اپنے مال میں اتنا زائد پاتا ہو اپنے مال کو کہ وہ حج بیت اللہ کا سفر کر سکے اور وہاں کے رہنے کا کھانے پینے کا قیام کا اپنے اوپر خرچ اٹھا سکے اسی طرح اپنے بال بچوں کو جو اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہے ان کا بھی خرچ کر سکے تو اس ایسے شخص کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے لہٰذا اس کو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرما گیا منستطعتم الی کہ حج اس استداد وال آدمی پر اور عورت پر فرض ہوتا ہے جو کہ حج بیت اللہ کا سفر کر سکے اور حج بیت اللہ کے رہنے کا وہاں کے کھانے کا قیام اور طعام کا نظم کر سکے اور اسی طرح جو اپنے پیچھے اپنے بال بچوں اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر جا رہا ہے ان کا بھی کھانے پینے کا ان کے رہنے کا نظم کر سکے تو ایسے شخص کے اوپر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے اب دوستو شوال کے مہینے میں شوال زیقادہ اور دل حجہ کو ان تینوں مہینوں کو حج کا مہینہ کہا گیا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں زمانے سے لے کر اور جب تک یہ ایسے آلات مہیا نہیں ہوئے تھے کہ آج میں بہت جلد تیز درہ سواریاں نہیں ہو گئی تھی تب تک آدمی شوال کے مہینے سے ہی حج کی تیاری شروع کر دیتا تھا یعنی کچھ لوگ پیدل جاتے تھے کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے کچھ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر جاتے اور بڑے لمبے لمبے مسافت بڑا لمبا سفر کرنے کے بعد اور بڑا لمبا سفر تیہ کرنے کے بعد تب جا کر وہ بیت اللہ پہنچتے تھے ان کو تقریباً دھائی تین مہینے تک لگ جاتے تھے اسی بنیاد پر شوال زیقادہ اور دل حجہ کو حج کا مہینہ کہا گیا ہے لیکن آج جیسا ماحول ہے بہت تیز طرح سواریاں چل رہی ہیں چند منٹوں میں یہاں چند گھنٹوں میں جلدہ پہنچا دیتی ہیں تو آج بہت سے لوگ صرف زیقادہ زلحجہ کو ہی حج کا مہینہ مانتے ہیں لیکن شریعت متحورہ میں شوال زیقادہ اور زلحجہ ان تینوں مہینوں کو حج کا مہینہ کہا گیا ہے اب دوستو حج کیا ہے حج جب حج بیت اللہ آدمی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو حج میں ایسی دیوان کی اور محبت بھری عمل اور عبادت ہے کہ جو عاشق معشوق جس کو عشق کی لذت لگ جاتی ہے وہی جانتا ہے کہ حج کیا ہے وہی جانتا ہے کہ حج کیا ہے یعنی جب بندہ اپنے گھر سے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس پر چند چیزیں ایسی جو احرام سے پہلے جائز تھیں احرام پہننے کے بعد احرام باندھنے کے بعد وہ جو جائز چیزیں تھی وہ بھی اس کو پر حرام ہو جاتی ہیں اور احرام کا مطلب ہی یہ ہے یعنی دو چادروں کا لپٹ لینا احرام نہیں ہے بلکہ احرام اپنے اوپر جو جائز کردہ چیزیں تھی ان کو حرام کر لینے کا نام احرام ہے تو میرا عزیز دوستو یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علیمانیں عبادت کی تین جزو کیے ہیں عبادت کے علیمانیں تین جزو کیے ہیں جس میں سے پہلا جزو ہے جو انسان کی جانی عبادت ہے دوسرا انسان کی مالی عبادت اور تیسرا جانی اور مالی عبادت علیمانیں عبادت کے تین جزو کیے ہیں جس میں سے پہلا جزو ہے کہ انسان کی جانی عبادت جانی عبادت کیا ہے جانی عبادت جیسے نماز اور روزہ اس میں انسان کی صرف جان لگ رہی ہے مالی عبادت کیا ہے مالی عبادت ہے زکاة دینا اس میں انسان کا صرف مال لگ رہا ہے جان اس میں کھپانے نہیں پڑ رہی اسی طرح حج ہے حج میں انسان کی جانی عبادت بھی ہے مالی عبادت بھی ہے وقتی عبادت بھی ہے حج تینوں عبادت پر حامل ہے یعنی آپ کی جان بھی اس میں لگے گی آپ کا مال بھی حج میں لگے گا اور آپ کا وقت بھی حج میں لگے گا اور حج بیت اللہ جوانی میں کرنے کی بہت زیادہ کوشش کریں کیونکہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو اس میں پھر مؤخر کرنا اس کو ٹال مٹول کرنا اس کو تاخیر کرنا اور یہ بہانے بازی کرنا کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے قرض اتارنا ہے فلاں کام رہ گیا فلاں کام رہ گیا اور حج کو ٹال مٹول کرنا جہاں تک ہو سکے حج کو جوانی کے عالم میں کرنا چاہیے کیونکہ حج کے کچھ ارکان کچھ رکن ایسے ہیں جس میں طاقت لگتی ہے بھرپور کوشش کرنی پڑتی ہے وہاں پر صفہ مروہ کا چکر لگانا پڑتا ہے اور جب بوڑا انسان ہو جاتا ہے اور آدھ ہمارے معاشرے میں تو یہ چل رہا ہے کہ حج کا جو عمل ہے حج کی جو عبادت ہے وہ صرف بوڑوں کے لیے ہیں جوانوں کا اس سے کوئی مطلب نہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے حج جب فرض ہو جائے جب حج کی کوشش کرنی چاہیے اور بہتر تو یہ ہے کہ جوانی کے عالم میں حج کرے کیونکہ حج کے کچھ رکن کچھ ارکان ایسے ہوتے ہیں جب حج اس میں محنت کرنی پڑتی ہے صفہ مروہ کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور خانے کعبہ کا تواف کرنا پڑتا ہے چکر لگانے پڑتے ہیں صفہ مروہ کے دوران صحی کرنی پڑتی ہے منا میں جا کر راتیں گزارنی پڑتی ہیں عرفات کے میدان میں راتیں گزارنی پڑتی ہیں چکر لگانے پڑتے ہیں دوڑنا پڑتا ہے اور جب بوڑا آدمی ہوتا ہے تو بسا اوقات کسی دوسرے کی اس کو مدد لینے کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور وہاں پر کمزوری کا عالم ہو جاتا ہے اور کمزوری کے عالم میں کسی دوسرے کی بساوقات مدد لینے کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ میرے عزیز دوستو جب حج فرض ہو جائے تو حج کو فوراں کوشش کرنی چاہیے اور جب میں بات کر رہا تھا احرام کی تو احرام صرف دو چادروں کا نام نہیں بلکہ احرام باندھنے کے بعد جب بندہ کہتا ہے لبائک اللہمہ لبائک تو یہ صدا ہے ہزاروں سال پہلے حضرت عبراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبے کے تعمیر کر چکے تو اللہ نے حکم دیا کہ اب لوگوں کو حج کے لیے حج بیت اللہ کے لیے بلائیے عبراہیم علیہ السلام نے سوال کیا اے میرے رب میری آواز تو اس قدر نہیں کہ میں سب کو پہنچا سکوں تو آپ اللہ تعالی نے اشارت فرمایا تھا کہ آپ بکار یہ آواز کا پہنچانا نہ پہنچانا ہمارا کام ہے لہذا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کہا تھا اللہ تعالی نے ان کی اس آواز کو آسمانوں زمینوں اور ہر یہاں تک علماء لکھا ہے کہ آسمانوں زمینوں اور عالمِ ارواح تک اس آواز کو پہنچا دیا اور جن جن روحوں نے یہ آواز جتنی مرتبہ سنی وہ اتنی مرتبہ اپنی زندگیوں میں حج کریں گے تو یہ صدا ہے لبائک اللہم لبائک اس صدا کی حضرت عبراہیم علیہ السلام نے لگائی تھی اس پر لبائک بولنا اور پھر لبائک ایک مرتبہ نہیں لبائک اللہم لبائک اے اللہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں ہمیشہ حاضر ہوں تیرے گھر کے زیارت کرتا ہوں اور حج کیسا عمل ہے میرا عزیز دوستو حج میں ایک عاشق اور معشوق جس کو محبت کا مزا چک چکا ہے محبت کے عالم میں عاشق معشوق کے گھر کے چکر لگاتا ہے اس کی گلیوں کے چکر لگاتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھی حج ایسا ہی عمل ہے کہ آجا دو چادرے لپیٹ کر آ سر کھلا چھوڑ کر آ دیوانوں کی طرح آ بال دکھرے ہوئے ہیں اور آجا میرے گھر کے چکر لگا تیرے یا چکر لگانا مجھے پسند ہے آجا میرے گھر کے چکر لگا آجا صفہ مروہ کی سعی کر یہ تیرا دوڑنا یہ تیرنا تیرا دیوانوں کی طرح بھاگنا مجھے آج بہت پسند آ رہا ہے میرا عزیز دوستو احرام باندنی کے اوپر انسان کے اوپر جو جو چیزیں حرام ہو جاتی ہیں خوشبو لگانا حرام ہو جاتا ہے سلے ہوئے کپڑے پہننا حرام ہو جاتا ہے اپنے جسم کے بال اور ناخون کترنا کاٹنا حرام ہو جاتا ہے اپنی دیوی سے نفسانی شہوت کو پورا کرنا حرام ہو جاتا ہے حالانکہ احرام سے پہلے یہ ساری چیزیں جائز تھیں لیکن احرام باندنے کے بعد یہ ساری چیزیں اس کے لیے حرام ہو گئیں اور احرام باندنے کے بعد اب آجا دیوانوں کی طرح دوڑ تیرا دوڑنا پسند ہے دیوانوں کی طرح بھاگ تیرا بھاگنا پسند ہے صفہ مروہ کی سعی کر تیرے سعی کرنا پسند ہے آجا منہ کے میدان میں چٹیل میدان میں ریتیلی زمین پر گرم زمین پر اپنی ناک کو رگڑ یہ مجھے پسند آ رہا ہے میرے عزیز دوستو حج ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں دیوان کی اور اس میں جو اللہ سے زیادہ محبت جو اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں ان کی محبت یعنی جب عاشق معاشوق سے جتنی محبت کرتا ہے اس کی گلیوں کے چکر لگاتا ہے اس کے گھر کے چکر لگاتا ہے اسی طرح اللہ تعالی نے حج کی ایک عبادت رکھی ہے اب یہاں پر ہمارے معاشرے میں حج کو ٹال مٹول کرتے ہیں کہ بیٹیوں کی شادی کرنی ہے پیسہ نہیں ہے استداعت نہیں ہے کہاں پہنچ جائیں یہ ہے وہ ہے قرض ہے تمام قسم کے بہانے بازی کرتے ہیں میرے عزیز دوستو آپ جب سے حج فرض ہوا ہے ایک ہزار سال سے زیادہ کا مدت ہو گئی جب سے حج فرض ہوا ہے آج تک کوئی ایک ایسا شخص آپ کو نہیں ملے گا جس نے حج کیا ہو اور اس کے اوپر فقر و فاقہ آ گیا ہو بلکہ ایسے آپ کو ہزاروں نہیں سیکڑوں ہی لاکھوں لوگ ملیں گے جنہوں نے حج کیا ہو اور اللہ تعالی نے ان کی روزیوں میں ان کے کاروبار میں ان کے رزق میں برکتیں عطا کر دی ہو اور وسعت عطا کر دی ہو اور وہ ہمیشہ خوش اور خرم رہتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعی میں آپ کو سناتا چلوں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب مرد ذلہ العالی ان کے نام سے کون ناواقف ہوگا حضرت نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی کہ ابباجان مجھے حج کا شوق ہے میں حج کرنا چاہتا ہوں لہذا میرے لئے دعا کر دیں تو حضرت کے والد صاحب رحمت اللہ علیہ یعنی مفتی شفی عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا تجھے حج کا شوق ہی نہیں ہے تجھے تو حج کا شوق ہی نہیں ہے تو حج کے لئے تیاری کیا کر رہا ہے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہنے لگے ابباجان مجھے حج کا شوق ہے اور میں حج کے لئے بڑا بے چین بے قرار رہتا ہوں تو حضرت نے یہی فرمائے رحمت اللہ علیہ کہ تجھے حج کا شوق ہی نہیں ہے تو حج کے لئے تیاری کیا کر رہا ہے تو پھر انہوں نے ابباجان نے فرمائے رحمت اللہ علیہ کہ تقی کم سے کم اپنی کمائی سے روزانہ تو ایک روپیہ حج کی نیت سے نکالا کر اور ایک روپیہ حج کی نیت سے نکالا کر یہ تیری حج کے لیے تیاری ہوگی تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مددز اللہ علی نے ایک روپیہ اپنی کمائی سے نکالنا شروع کر دیا اب چند دنوں کے بعد میں سال بھر کے بعد میں وہ جو کچھ چند دو چار سو روپے اکھٹے ہوئے تھے کسی ضرورت کی کسی کاروبار کے ضرورت میں ان پیسوں کی ضرورت پڑی اور وہ پیسے انہوں نے جو حج کی نیت سے نکالے تھے وہ اپنے کاروبار میں کسی کام میں لگا دیئے اللہ تعالی نے ان حج کے پیسوں کی برکت سے اتنی برکت دی اتنی برکت دی اور کاروبار میں اتنی خیر ہوئی اتنی خیر ہوئی اتنی برکت ہوئی کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حج بھی کر لیا اور آج الحمدللہ جب سے حج کیا ہے تب سے لے کہ آج تک کوئی ایسا کام جو پیسے کی بنیاد پر میرا اٹکا ہوا ہو آج تک میں نے نہیں دیکھا میرا عزیز دوستو یہ واقعہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب حج کے بیان میں اپنی ہر بیان میں سناتے ہیں آپ چاہیں تو نیت پر سچ کر کے سن سکتے ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ایک روپیہ کی برکت جو حضرت میرے والد صاحب رحمت اللہ علی نے کہی تھی کہ ایک روپیہ اپنی کمائی سے بچایا کر اور حج کی نیت سے ایک روپیہ بچایا کر ان ایک روپے کی برکت سے میں نے ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں لگایا اور کاروبار میں لگانے کے بعد میں اللہ نے مجھے اس میں اتنی برکت دی اتنی برکت دی کہ اللہ نے مجھے حج بھی کرا دیا اور آج تک کوئی ایسا کام جو پیسے کی بنیاد پر میرے رک گیا ہو میں نے نہیں دیکھا تو اللہ تعالی نے مجھے حج کی برکت سے مجھے فراخی اور وساط عدا فرمائی تو میرا عزیز دوستو آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا کوئی ایسا شخص نہیں بتا سکتا کہ جس نے حج کیا ہو اور اس کے اوپر فقر و فاقر آ گیا ہو بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو حج کرتا ہے اللہ تعالی اس کی روزیوں میں برکت نازل فرما دیتا ہے جہاں خوشخبریں سنائی گئی ہیں وہاں وعیدے بھی آئی ہیں کہ جو صاحب نصاب صاحب استدعات ہو کر حج نہیں کرتا اور خدا نخواستہ حج فرض ہوتے ہوئے انتقال کر جاتا ہے تو نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ حج کا گناہگار ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لئے گناہگار ختم ہوتا ہے گناہگار مرتا ہے تو میرا عزیز دوستو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو صاحب استدعات جو ہیں ان کو جل سے جل حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو صاحب نصاب نہیں ہیں اللہ تعالی ان کے مالوں میں ان کے کاروباروں میں اتنی برکت اور وسط نصیب فرمائے کہ اللہ تعالی وہ بھی اگلے سال حج کرنے کے لئے جا سکیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق دے آج کے لئے فی الحال دوستو اتنا ہی اگر ویڈیو باتیں تو بہت سی ہیں ویڈیو اگر بتاتے چلا جاؤں گا تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آج کے ویڈیو آپ کیسے لگے ویڈیو اچھے لگے ہو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کریں اور حج کے یہ چند باتیں آپ کو کیسے لگیں یہ ہمیں کمنٹ باکسوں میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن اور آنے والی ویڈیو میں ہم اپنی اصلاح کر سکیں میں ملتا ہوں آپ سے پھر کسی ویڈیو میں جب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ